اللہم صلی علیہ محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی علیہ محمد فی اوسطی کلامنا اللہم صلی علیہ محمد فی آخری کلامنا جز اللہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکونو لنجاتی وسیلتا و لعلوی درجاتی کفیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہ ونستعینوہ ونستغفروہ ونؤمنو بی ونؤمنو بی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مغللن ومن يغلله فلا هادی لہ ونشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ولا نظیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو ولا مثل اللہ ولا مثل اللہ ونشہد واللہ ونبینا وشفینا وحادینا ومرشدنا ومولانا محمد عبدو ورسولو ارسلو بالحق بشیرا ونزیرا وصلا اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابی وازواجیہ وزریاتیہ و اہل بیتیہی و بارک و سلم و سلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك مازا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل فقال اللہ سبحانه وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا فقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لكم فی رسول اللہ عصوة حسنا آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا لالی لظیم فبلغنا رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درود پاک اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہیم واجب الہترام میرے بزرگو عزیز و دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایک مردبہ پھر آپ حضرات کے سامنے بھائی محمد زیشان صاحب کے والدین قابل مکرم بھائی محمد تاز صاحب ان کی اہلیہ محترمہ مغفورہ مرہومہ ان کے حسال سواب کے لیے آج افتاری کا انتظام کیا ہے ان کی میرے ساتھ جو ترتیب بنی تھی وہ رمضان البارک کے شروع میں لیکن اللہ کی طرف سے انسان پر حالات کچھ بیماری ایسی آئی کہ جس نے مجھے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا کوئی کان کے پیچھے کی رگ ہے وہ دب گئی تھی جس سے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور پھر پندرہ سولہ دن بڑی شدت میں میرے تکلیف میں گزرے تو میں نے اپنے سفر اپنا بہت کم یعنی کیا اور پھر اللہ نے میرے بچوں کا ذریعہ بنا رکھا ہے تو بہت کم پروگراموں میں مختصر حاضری دی تو پھر ان کی طرف سے تھوڑی سی نرازگی بھی کہ آپ ہمیں پروگرام نہیں دے رہے تو پھر آج کا دن تیپ آیا کہ میں نے پسرور آنا ہے تو یہاں بھی حاضری لگواتا جاؤں گا ناروال میں بھی میں نے آنا تھا میں نے منا عبدالقود صاحب سے تقریبا پندرہ بیس دن پہلے پروگرام سے مازد کر لی تھی جب انہوں نے میری طرف اشتہار بھیجا میں نے آپ سے 26 کا کہا آپ نے 23 کا کر دیا یہ دن میرے کراچی کے ہیں پھر میں نے اپنے ان کو حالت دکھائی میرے گلے مکالر پٹی بازو پرنکا مولی صاحب اللہ رحم کریں پروگرام ہوتے رہیں کہ اپنی صحیح کا خیال کریں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے رات میرا پروگرام ٹنڈو الائیار ہیدراباد سے 30 کلومیٹر آگے تقریباً ایک بچ کے باون منٹ پہ میں نے سفر شروع کیا پھر مسلسل سفر کرتا ہو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ سکتا تو پھر ڈرائیور سے کہہ رہا تھا میں انیس گھنٹے مسلسل ہمارا سفر ہوا اور پھر طبیعت بھی ایسی پھر وعدے کی پاسداری اللہ تعالیٰ سہولتے عطا فرمائے علماء اکرام خصوصاً بھائی سید الرحمان صاحب اللہ انہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کی محبت و برکت عطا فرمائے تو پچھلے دنوں میرا کلپ بھی شائع ہوا تھا جس پر میرے پر کافی انگلی اٹھی کہ مولی صاحب جو ہے وقیدہ یادو نبی کے باغی ہو گئے مماد میں چلے گئے بڑی مجھے پریشانی بنی اور وہ میں نے اس طرح بیعت کر دی میں نے کہا یار اس عقیدے پر گفتگو جو ہے بڑی غیر سنجیدہ ہو جاتی ہے انسان ہے دوسرے پر گالم کلو وہ سمجھے مولا کا مماد جا وہ چھپا وظائر ہو گیا پھر آج وہ قادریہ حنفیہ کے اندر مولا نواز صاحب کی زیر قیادت میں مولا عبداللہ وڑائی صاحب کو بلایا گیا پھر غلط فہمی آپس میں دور ہوئی الحمدللہ وہ ویڈیو لنک بن کے نیٹ کے اوپر آگئے آپس میں تصفیح ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا احسان ہو میں نے کہا دردہ آپ نے صرف ایک کلپ سنا آپ نے اندر بار جان کے دیکھا نہیں ہم نسل در نسل حقید آیا تو نبی پر کام کرتے آئے ہمارے پر یہ گلی اٹھ گیا نارا تکبیر اللہ علمت مصطفی زندہ بار شان صحابہ علماء حق علماء دیوبان زندہ عبدالحنان صدیقی صاحب زندہ بار عقیدہ حیات النبی زندہ بار عقیدہ حیات النبی زندہ بار اللہ سید الرحمن صاحب آپ کے پڑی مسجد کے امام کو بھی تو زندہ بار کو زندہ بار ادھر و مٹھے ہی نہیں ادھر و مٹھے انہا دعا کرنی تھے پہلے برکت ہوڑی منہ کہاں چالی پچاس ساٹھ من ہو رہی تھی سہتی ٹھتی من ہو ستا رہی ہے بارشاں کوئی نہیں پہیاں تو بڑی پہی ہے وہ تھا جب ہمارے مانگنے کی باری آتی پھر سناتے ہیں جی فصل کوئی نہیں ہوئی کپڑے والے کا ادھر دینے میں جوتی لانے میں اپکام ہوئے عید پوری پوری کریں گے انشاءاللہ تو ایک چھوٹے سیکلیف کا ہونا تو کچھ بھی نہیں میرے پر بوجھ بہت تھا یار میرے ساتھ ہی ہو کے آگیا اللہ نے بہت کرم نوازی فرمائی اکابرین کا اعتماد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس مسلک پر ہمیں کام کرنے کی عقیدہ یاد پر کام کرنے کی اللہ توفیق اطار باقی جو جو ہے بھی اپنی مرضی پر چلتا رہے لیکن ہمیں ہمیں چھیڑے کوئی نہ پاہ ہمارے پار الحمدلہ دلائل بھی موجود ہیں اقائد بھی موجود ہیں بڑوں کی تاریخ بھی موجود ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور ان کے والدین کی بھائی زیشان کے والدین کی بھائی سجاد کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے بس مختصر سے گفتگو کرنی ہے کیونکہ اب افتاری کا وقت ہے ہم نے بھی سفر آگے کرنا ہے انسان پر جب تھوڑے سے حالات آتے ہیں سب سے پہلے وہ نیکی والے ذرائع کو بند کرتا ہے سو رپے کی مسجد کی رسید ہو فصل اچھی نہ نہ ہو کہ مولی صاحب پنجاد ہی کر دو اللہ تمہارے نہیں زکاة لینے کے لیے دروازے پر عورتیں آ رہی ہوں گی خیرات لینے کے لیے بی بی اس سال کیا کہیں گے اس سال تے تو سانو دے اچھا لے پنجاد ہے جو کہ پہلے سال سو دیا تھا کبھی دے تے گزارہ کر تے نوں پتہ تھے فصلہ تے کیا آل ہے ساڑھے تے پہلے کرزے کون یہ تھے کسی گھر کے اندر راشن پانی کا انتظام ہو رہا تھا وہ بند کر دیں گے پھرچی مدرسے کی بند کر دیں گے ان اکل والوں کو کون سمجھائے کہ یہ راستے تو یہ طریقے کار یہ ذریعے تو اللہ کی رزق کو کھیچنے کے ہیں فرمایا رزق کی تنگی ہو تو عمرہ کر کے ہو عمرہ پہ عمرہ کرو اللہ تمہاری رزق کی تنگی دور کرے حالات تمہارے پر پریشانیوں کے آئیں اور مصیبت ایک کے بعد ایک آئیں لگی صدق اخراط میں سبقت لے جاؤ صدقہ رد البلا صدقہ مصیبتوں کو ڈالتا ہے پریشانیہ ختم کرتا ہے اللہ کی طرف سے رات اور کامیابیاں لے کے آتا ہے ہم اسے بند کر دیتے ہیں مسجد کی رسید یا مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے یا والدین کے سالے سواب کے لئے ان کو کپڑے بیج دے اس سالے بند کر دیے دانے پتہ فضل کوئی نہیں ہوئی خدا کے بندے اور زیادہ دے ہمیشہ اللہ کو حساب سے دیا کبھی اللہ کو بغیر حساب کے بھی دے دے افطاری کے دسترخان پر اللہ کی جتنی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں اللہ کی قسم ان میں سے میں کھجور کے دانے کے قابل بھی نہیں لیکن وہ بغیر حساب کے دے رہا ہے عید آئی نہیں تیاریاں مکمل جوتیاں آگئی کپڑے سلنے کے لئے چلے گئے کہیں سے واپس آگئے چوڑیاں آگئی مہندی ہر چیز آگئی عید سے پہلے اوقات سے بڑھ کے دے دیا لیکن ہم اس کی شانت و دور کی بات ہے اپنی حیثیت کے مطابق بھی اسے نہیں دیتے اور دینے کے بعد جب تک دس دفعہ گناہ نہ دیں یار تو تیری کچھ دیتا کنوں فلانے نے کہا رہے ہیں آو نا دمی کیسے ہو نا دمی میرے کرو ناشن چلا گیا اے جوڑا کسی اور کو دے دو میں نے فلانے کو دے دیا آپ نے دے دیا اپنا معاملہ اپنے رب کے دنمیان لکھیں ظاہر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سائل کا حق ہے بے شک وہ اونٹ پر سوار ہو کیا ہے اور ہمیں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا ہمیں فقیر نظر آتے ہیں بیوائے نظر آتی ہیں غریب نظر آتے ہیں مستحق زکاة نظر آتے ہیں لیکن ہمیں مسجد کا موزی نظر نہیں آتا مدرس ایک اندر قرآن پڑھانے والا نظر نہیں آتا جو اپنا گاؤں چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کے کوئی مظفرگڑ سے کوئی خانے وال سے کوئی راولپنڈی سے کوئی صوبہ سرس صحاب کی علاقے میں آکے دس ہزار تنخوابے بیٹھا ہمیں وہ نظر نہیں آتا حالانکہ سب سے زیادہ حق اس کا اگر آپ کی خموشی سے زکاة سے اس کی بہن ڈولی میں بیٹھ سکتی ہے تو اللہ کی قسم سب سے بہترین ذریعے اگر اس کی ماں کے لا علاج مرض کا ہمارے صدقات عشر سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اس سے بڑے صدقہ کوئی نہیں لیکن ان کی طرح توجہ نہیں کرتا یہ کون لوگ ہیں گرمی ہو سردی ہو کبھی ازان دینے میں ناغہ نہیں کریں گے کبھی نماز پڑھانے میں ناغہ نہیں کریں گے اپنی جگہ بندہ چھوڑ کے جائیں گے آپ کی مسجد آپ کو اے ون ملے گی آپ صبح گھر تھے اور شام کو گھر سے صبح نکلے اور شام کو جب گھر واپس آئے گھر کی آلت دیکھیں وہاں کہے کہ یہ سفائی نہیں کیتی سر پیڑ سی کبھی مسجد میں بھی ایسا ہوا مولوی بیمار ہے بخار میں پڑھا ہے لیکن آپ کو مسجد صاف ستری ملے گی گندگی ہم پھیلا کے ہیں دھوئے گا یہ ٹینکی پانی کی یہ بھرے گا مجھے نہیں پتا تمہاری مسجد میں موزن یا خادی میں لیکن میں ایک حالات بتا رہا ہوں آپ کی مسجد سے گندے پیروں کی گندگی یہ ساری صاحب کرے گا پوچھے یہ مارے گا جالے یہ اتارے گا پکھیے چلائے گا لیکن اس کی حیثیت کیا ہے سات سے دس ہزار حد پندرہ ہزار آج آؤ اللہ سے مل کر دعا کریں کہ یا اللہ جتنی ہماری مسجد کے مولی صاحب کی تنخواہ اللہ ہماری تنخواہات نہیں کر دے کرو دعا تم دس آدمی مل کے مسجد کی مولوی کی تنخواہ کا تأیون کرتے ہو اور گورنمنٹ جو تمہارے بجڑ میں تنخواہ کا تأیون کرتی اسے گالیاں دیتے ہو تم مسجد کے مولی صاحب کی تنخواہ میں ہر سال پانچ سور پہ بڑھاتے ہو اور کہا کرتاو مولی صاحب شکر کرو شکر اور تمہاری تنخواہ میں ہر سال پانچ ہزار بڑھ رہا کر دیکھ جاوے جاوے حکومت ناہل حکومت کسی قابل کوئی نہیں عجیب معاملہ نہیں ہے پچاس پچاس ہزار تنغاہ میں اضافہ پینشنوں میں اضافہ کے اندر تھوڑے کیتے ہیں پھر وہ وعدہ کرتا ہے کہ اس پر تسلیل رکھو عید کے بعد دوبارہ کریں گے لیکن اگر مولی صاحب مولی صاحب پانچ سور پہ ودا دیتا ہے پورا سال نانا رانہ صاحب تاڑی تنخواہ کنی ہے رانہ صاحب تاڑی تنخواہ کنی ہے مولی صاحب ایک اللہ نہیں کسی دسی دیا ہے کہ اللہ لیکن اید کے دن مولی صاحب فلانے دے کروائے ہزار رپیا فلانے دے کروائے دوزار رپیا پنجاز آرے پیسی مولی صاحب نیتا ہے اید تنہا کے اندرس دے ہو اسے بھی چپ کر چکے دو جب تمہاری تنخواہ تمہاری خامدن بتانے سے کہتے ہیں نظر لگ جو تو کیا ہی اس مولی کو نظر نہیں لگے گی قیامت کے دن اس آدمی کو عرص کا سایہ ملے گا جو آدمی دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتا نہ چاہے اللہ کی قسم آپ رانے بٹ کمبو جو بھی ہو تمہارے سب سے زیادہ عمر میں بڑے ہو یا چھوٹے تمہارے علاقے میں سب سے زیادہ عزت مسجد کے امام کی اگر سمجھیں ان سے ہاتھ ملاؤ نبیوں سے ہاتھ ملانے کے برابر سواب ان کا چہرہ دیکھو نبیوں کا چہرہ دیکھنے کے برابر سواب یہ ساری راہ سوتا رہے اور پورا گاؤں ساری راہ سالات تصویح پڑھتا رہے جو اس کے سونے میں خراتے آئیں گے تمہاری صلاة تصویح پڑھنا اس کے خراتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر ساکتے میں قبرستان کے پاس سے گزروں اللہ کو میرے گزرنے پر غصہ ہے اگر یہ اللہ کے دین کا عالم گزر جائے اس کی جوتیوں کی آہٹ کی برکت سے اللہ پورے قبرستان والوں کا عذابِ قبر معاف فرمائے فرمائے جب جمعہ کا دن ہو اپنی مسجد کے مولوی صاحب کے قریب ہو کے بیٹھا کرو سعادت سمجھو سعادت ہر چیز کا مالک ہے دیکھنے کر رہے ہیں منزل اللہ زی قرز اللہ کرزا نحسن ہے کو میں نو کرزا دوے ہے کو مجھے دے تیرے میرے سے دس روپے مانگ رہے ہیں بولا میرے کل ہزار کوئی نہیں دس نین لگے دے دے کوئی گل نہیں یا اللہ میرے کل دس نوٹ بھی کوئی نہیں پنجرے پیسے سکل لگے دو ہی دے دے بڑے بڑے نمازیوں کے نمازوں کے سجدے موپر مار دینے والا تیرے میرے سے کرزا مانگ رہے ہیں ہماری کوئی حیثیت ہے کوئی راست تو ہوگا اس کے پیچھ کوئی راست ہوگا یا اللہ ملے گا ایک گن گن کے دیر اتنا دوں گا موت آ جائے گی تری نسلیں بھی گنتی رہیں گی ختم کوئی نہیں ہونا اللہ صرف دنیا میں دے گا فرمایا دنیا میں تو جھلک دوں گا جو آخرت میں تجھے دوں گا تو کہے گا کاش وہ کیا آیت ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا خَرْطَنِي لَا جَلِلْقَرِيمِ فَأَصَدَّكَوْاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بیج دے رہے دخواہ دنیا میں بیج دے سجدے سے سرنی اٹھاؤں گا اتنی خیرات کروں گا کہ تنکے کپڑی دویے دے دوں گا ننگا آجوں گا سوننا چاندی سب دوں گا مجھے کیا پتا یہ ملنا تھا وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا عَجَلُهَا وَاللَّهُ خَرْطَنِي لَا وقت اوزر کے ہمیں ہیں وہ کب کوئی چیز کام نہیں آئے گی زکاة کا حکم آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمائے بلال زکاة کے لئے جاؤ مہاں بہنوں کو کہہ کیا ہو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پردہ ڈلاوت اللہ کے نبی کے درمیان بیعت ہو رہی تھی آبا زکاة کوکم آیا زکاة دو ایک بڈی کھڑی ہوئی کہلنا کہ بلال ہو کیوں دے پہلے کیا اللہ نو اللہ دی عبادت کرو سارے بوتا نو جھڑ دے ہو مان لئی کیسے دیکھے چکنا کوئی نہیں نا کبر اگے نا درخت اگے نا آگ اگے نا پتھر اگے نا لو اگے مان لیا کیا زنا نہیں کرنا مان لیا کیا چوری نہیں کرنی مان لئی کیا اللہ آدمی قتل نہیں کرنا ہوئی مان لیا مان لیا زکاة ایک ہی شہیت ساڑی سمجھے کوئی نہیں آئی کہتے پہلے سنی آئی نہیں حضر بلال بھی بولے بولے کہلنا کہ میں نو بھی پتا کوئی نہیں آپ نے فرمایا جڑا دے دو جنت جاؤ جڑا نہ دو دیو جھنم میں جاؤ ایک بڈیٹی کھڑی چیخیں مار کے روئے لگ گئی اس کے ہاتھ میں دو کنگنتیں اتارے حضر بلال کے قدموں میں رکھ کے چلی گئی کہلنا کہ امہ حضور نے ساری نہیں کئی دھوڑی جی کئی جن نہیں بڑھ دیئے کہ بلال اسے میرے نظروں سے دور کر دے جو چیز جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اب بنے پہننا تو دور کی بات پاس رکھنا بھی گوانا نہیں کرتی جب آپ کا میرا ایمان اس سطح پر پہنچے گا اور اللہ پر خرج کرنے کو آپ کا میرا دل کرے گا اللہ پر لگانے کو جب آپ کا میرا دل کرے گا تو پھر میرے عزیزو ایمان اس ناج کا ہوگا کس ناج کا کس ترتیب کا اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے پاس بیٹھے اور کیا فرماؤ رہے ہیں ابو بکر صحابہ سن لو تم میرے پر ایمان لائے تمہیں ایک ایمان والے کے برابر سواب جب ان دیکھے لائے گا پچاس ایمان والوں کے برابر سواب ملے گا حضرت صدیق اکبر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے حضور کے کان میں کہنے گا جی ذرا وضاعت فرماؤ اس دور کے ایمان والے کے اس دور کے ایمان والے ابو بکر جس دور میں تم ایمان لے کیا ہے یہ حلوال والے ایمان لائیں گے انہیں تم تمہارے دور کے پچاس ایمان والوں کے برابر سواب ملے گا تھنڈا ہو کا بھرا تھنڈا ہو کا اللہ کے نبی کیا ہوا کوئی پریشانی کا نہیں کہہ لگے میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا اللہ کے نبی کی پوری ہو اور حضر کوسر پر ملاقات ہو اور ہماری ملاقات مدینے میں حضور کے روزے پہ جا کے ہو جائے اور جا کے حضور کو دکھڑے سنائیں اور جا کے اللہ کے نبی کو دروشری پڑھ کے سنائیں ہمارا عقیدہ ایمان ہے ہم دروش پڑے سرکار اپنے کانوں سے سمات فرماتے روزہ انور پر اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں جب ہم یہ دروشری پڑھنا شروع کریں فرشتے نور کی تھیلیاں لے کے آتے ہیں ابھی دروش مکمل نہیں ہوتا فرشتے حضور کے روزہ انور پچھا دیتے ہیں جس کے دروش کو پسند فرمالے خدا کی قسم جواب بھی دیتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر جو جسم اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں دیا میرا نبی اسی جسم اسی روح کے ساتھ اپنی قبر اتھر میں زندہ ہے میرے نبی سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کے جسم اتھر کو اللہ نے قبروں کی مٹی پر حرام کر دی کہ خبردار میرے نبی کے جسم کے ساتھ چھونے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں اور نبی کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے اور مردے جنت میں نہیں ہو میرے عزیزوں مردے جنت میں نہیں ہوتے قبرستان میں ہوتے ہیں علماء کا مشاہدہ ہے فرمایا کسی نبی کی قبر اللہ نے قبرستان میں بنائی نہیں یہ نبیوں کے بارے میں پتا ہے نام کا اور کی جگہ جگہ مزارات ہیں شاید وہ اللہ عالم لیکن علماء اکرام کی تحقیق ہے جب قبریں مسمار کرنے کا قبروں کے اوپر قبے تھے یہ ترکی دور کے اندر جب ان کو مسمار کرنے کا حکومتی آرڈر آئے سعودی حکومت کی طرف سے کہ ان کے اوپر سے مزارات اٹھا دو تو سیدہ فاطمہ تزورہ حضرت حسن حضرت اباس نبی علیہ السلام کی گھر والی ان کے سب کی قبروں سے جب مزارات چھاؤ تھی اٹھا دی گئی اب انہوں نے کہا جب سب کی قبر سے اٹھا تو انبی علیہ السلام کے جو ہے قبر مبارک سے روزہ نمبر اٹھاؤ چھاؤ اٹھاؤ انہوں نے کہا یہ جسارت ہمارے اندر کوئی نہیں دو دو عرب کے علماء پوری دنیا کے اندر گئے پوری دنیا کے مالک میں دو عرب کے علماء اکرام دار علوم دیوبند کے اندر بھی تشریف لائے حکیم علمت مجدد ملت ملل عشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سمیت بڑے بڑے اکابرین پورے ملک سے پانچ سو علماء اکرام تشریف فرمات ہے جید علماء اکرام یہ نبقت کے مجدد کتب عبدال کا جاتا تھا سعودی حکومت نے پرجی دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے اوپر مزار بنانا چھت بنانا جزائز ہے تو انہوں نے ساری قبروں کو اپنے مزار گرا دیئے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسئلہ کیونکہ یہ پوری امت کا نبی ہے پوری امت کا مسئلہ ہے روزہ پوری امت کا مسئلہ ہے آپ بتائیں اللہ اکبر مولانا عشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ لے کڑے ہوئے فرمایا اللہ نے میرے پیس کا حال کھول دیا فرمایا جس کی بھی قبر بنی قبر پہلے بنی اور اس کے اوپر قبعہ باد میں بنا نبی علیہ السلام کی قبر قبرستان میں نہیں بنی آج شاہ کے حجرے میں بنی چھت پہلے تھی قبر بعد میں بنی ہے اللہ اکبر چھت کے اوپر روزہ نہیں بنا کمرے کے اندر چھت کے نیچے قبر بنی ہے تو اس لیے اس کو چھت کو گرانے کی اجازت نہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا قیامت کے صبح تک اللہ اکبر مدینہ بھی قائم رہے گا مدینہ میں روزہ انور بھی قائم رہے گا جو آج گمبن خضرہ کی آپ کو زیارتیں ہو رہی ہیں علمائے دیوبند کا صدقہ ہے میرے محترم مکرم دوست و بزرگو بات کہیں سے کہیں چلی گئی لیکن اس کا کہنا ضروری تھا بتلانا تھا کہ مارا اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہئے کہ وہ خدای میں یکتا ہے یہ مصطفیٰی میں یکتا ہے وہ وہ ہے یہ یہ ہے یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں ورب العالمین ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے اس کے بعد خدا کوئی نہیں اس کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں جب تک اپنے دل کے اندر ساری دنیا اولاد مال سے زیادہ چاہت حضور کی لکھ ہوگے اللہ برماتے میں تمہارا رب رب تسبیح کے دانوں پر کہنا قبول ہی کوئی نہیں کروں گا اگر میرے سقیدے سے کسی کی دل اظہاری میں معذرت کرتا ہوں لیکن بھائی مجھے اپنا قیدے کو پرچار کرنے کی مجھے میرا دین میرا مسئلت حکومت بھی مجھے اجازت دیتی ہے اس میں میں نے کسی کی دل اظہاری نہیں کی میں نے مسئلہ کے حق علامہ دیوبند بیان کیا کوئی مسئلہ کے اہل حدیث کرتا ہے سوپ بسم اللہ کوئی مسئلہ کے بریوی بیان کرتا ہے بسم اللہ کوئی اشاد بیان کرتا ہے کرے لیکن ہمارا عقیدہ نبی علیہ السلام اللہ کرے روزہ نور کی بار بار ایک بار نہیں بار بار اللہ مدینہ کی خالی نصیب فرمائے جس کی طاقت و مدینہ میں مرنے کی وہ میرے مدینہ میں آکے مرے جس کی قبر میرے مدینہ میں بن گئی وہ قیامت تک میرا پڑوسی بن گیا اور پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے فرمایا میرے پڑوسی کا میرے پہ حق ہے اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا ساتھ ساتھ اللہ مدینہ کی موت دے دے اتھر دعا کرانے نے مولی سہید دعا کرنے کہ مدینہ جانا کھیری سلامتی سب وہاں جا کر فرمایا تھوڑا رہو دو مہینے کے لیے نہ جاؤ دس دن کے لیے جاؤ بہت آرہو گے بچوں کی یاد آئے گی نبی کی محبت کم ہوگی خدا کی قسم اس میں بھی ایمان کے ضائع ہونے کا خطہ ہے جڑس ہو دیا کم کرن جاندے مدینہ رہن دے مدینہ والے تو محبت کرن کم کروالے ہیں دلی کرن اتھے جا کرنا کر پتر تیری میں نے یاد بڑی سے ایک فطرت ہے لیکن نبی کے روز مدینہ کی ایک اہمیت ہے وہ ٹھینہ کے پتر میں نے یاد ستان دیئے اللہ اکبر میرے عزیزوں سارے نبیوں کا سردار محراج کے دولہ کے ہوتے ہوئے اولاد کا خیال آتا ہے ایک فطرت ہے لیکن یہ بھی توہین ہے بہنہ رشید احمد صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید عمرہ کر کے آیا اللہ اکبر تبرکن تین خجور کاغذ میں رومال ملے پیٹ کے آیا کہہ لگا جی تبرک ہے قبول فرمالو آپ نے میرے عزیزوں کاغذ کا پڑا کھول کے دیکھا تین خجوریں نکلیں آپ نے چومہ سینے سے لگا ہے اور ماتھے پہ لگا لیا ولی سے عیسیٰ پہلے دور کے اندر خدا کی قسم مدینے کی خجوروں کی گھٹلیاں زمین پہ نہیں پھیکا کرتے تھے یا تو دفنا دیا کرتے یا چھپا دیا کرتے یا گھر کے اندر کسی ڈبے میں رکھ لیا کرتے دروب شریف پڑھا کرتے اس پہ آیت کریمہ پڑھا کرتے کوئی لوگ قرآن کے اندر رکھ لیا کرتے کوئی لوگ اپنی محفوظ جگہ پہ رکھ لیا کرتے کہ یہ مدینے کی خجور ہے مدینے کی سرزمین پہ ہوگی ہے اگر کسی کی پیر کی جتی کے نیچے آ جائے تو مدینہ طیبہ کی خجور کی گھٹلی کی توہین ہو جائے گی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علی کے پاس جب یہ خجوریں آئی آپ نے اپنے خادم خاص کو بلایا اور فرمایا ایسا کر جو خانقہ کے قریبی قریبی تعلق والے ہیں جو ہر وقت جن کا آنا جانا رہتا ہے ان کا نام لکھے مجھے بتا تو پچاس آدمیوں کے نام آئے فرمایا تین خجوریں لے جہاں پچاس ٹکڑی خجوروں کے کر لے اور ہر آدمی کو ٹکڑا دونوں ہاتھوں سے عدب کے ساتھ دینا کہنا تھوڑی نہ دیکھو نسبت دیکھو یہ کہاں سے آئی ہے اللہ اکبر خادم حسنہ لگا کہنے لگا جی پچاس آدمی ہیں خجوریں تھوڑی ہیں دانے تھوڑے ہیں گزارا کیسے ہوگا فرمایا آج میرے سامنے سے چلا جا آندہ میرے سامنے نہ آئیوں تو مدینہ کا گستاخ ہے رب کعبہ کی قسم تو نے مدینہ کی خجوروں کو تھوڑا کہہ کے حضور کے شہر کی توہین کر دی ہے جب ایسا عقیدہ رکھنے والے مدینہ کی خجوروں سے محبت رکھنے والے گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں میرے عزیزوں سب سے پہلے اللہ کی محبت لے کے آئیں گے تین عقیدوں پر زندگی گزارنی ہے تین عقیدے بنانا ہے انہی عقیدوں کے اوپر موت آجائے قیامت کے دن قبر کندریسی کے بارے میں میدان محاصر میں سوال کیا جائے گا ایک عقیدہ توحید کے بارے میں دوسرا قیدہ رسالت کے بارے میں تیسرا قیدہ معاد مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیس ہونا ہے لوگ کی کہنے دیں اے جہان مٹھا اگلا کینڈٹھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں سادی جٹکی زبان میں مفہو مرض کر رہا ہوں آپ نے فرمایا جب قبر کے اندر سوٹے پڑیں گے تب اس جہان کا پتہ لگ جائے گا کہ اگلا کینڈٹھا ہے اے علی یہ دنیا کی زندگی تو بیکار ہی ہے آپ نے فرمایا خبردار اسے بیکار نہ کہے اگر دنیا کی زندگی نماز قرآن پہ بنائے گا تو اسی زندگی پہ مالی کے کائنات قیامت کے دن جنت کے فیصلے فرمائے گا آج میں علماء اکرام کی نمائندگی کروں گا لوگ کی کہنڈے نے مولویوں داتے کامیے دنیا چھڑھان دینے کہنڈے جی رب رب کرو درخت تھلے بیجھو کاربار چھڑ کے چلے جاؤ کس مولوی نے آپ کو کہا ہم اللہ کے قرآن کی مخالفت تھوڑی کریں گے خدا کے قرآن کا انکار تھوڑی کریں گے مولوی کہتا ہے کہتا ہے خدا کا قرآن اللہ سے دنیا وہ مانگ کے کسی کی موتاجگی نہ ہو دنیا وہ مانگ کے دنیا کے پیچھے زلیل نہ ہو یا اللہ مجھے دنیا بھی اچھی دے دے اور آخرت بھی اچھی دے دے اللہ اکبر اللہ نے کھیت کھلیان دیا دیئے پروردگار عالم نے اگر تجھے گوشت کھانے کی سہولت دی تو تجھے سبزی کھانے کی اجازت کوئی نہیں کروڑوں روپیہ بینک کے اندر پڑا ہوئے آٹھر دنوں گے جوڑا نہیں بدلتا جتی کی حالت مو کی حالت دو دو دن مو نہیں دوتا فرمائیے اللہ کی نعمتوں کا کفرانی نعمت کر رہے شکر نہیں کر رہا لائن شکر تم لازی دننا مالک نے دیا پہن کے دکھا جس مکان کے بنانے سے منع کرتا ہے جس مکان میں نماز کا سجدہ قرآن کی تعلابت نہ ہو اس حویلی بنانے سے منع کرتا ہے جس حویلی کی شان شوکر دے کر خدا مصطفیٰ بھول جائے گاڑی سے منع نہیں کرتا اس گاڑی کی سیٹ کو اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر اللہ رسول کا خیال نہ رہے غریب کا احساس نہ رہے بہن بھائیوں کا احساس نہ رہے اس گاڑی سے منع کرتا ہے میری دھی میری بہن ان کنگن سے ان سونے سے ان چاندی سے خدا منع نہیں کرتا جو چاندی کے کنگن کی اور سونے کے کنوں کی کھنک سے اللہ اکبر بیوہ کی آنکھوں میں آنسوں آ جائے اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو موج مرضی کرو لیکن کھانے پینے میں موج مرضی میں دنیا کی حسی مضاق میں دنیا کی سہولتوں میں مجھے نہ بھول جانا مجھے مجھے اگنور نہ کر دینا مجھے چھوڑ نہ دینا بات تو ساری پانچ گھنٹے کی ہے اس کے بعد تو بندے تنہیں میرے ہتے چڑھنا ہے پھر میلے سے اچھی امید نہ رکھنا کہ تیرہ رب تیرے ساتھ کیا کرے گا پانچ گھنٹے کی بندے کی گیم ہوتی ہے مرنے کی دیر ہے پانچ سات گھنٹے کے اندر کہتے ہیں گرمی بڑی ہے جی چکو جنازہ پڑھ لو جی برف دے ڈلے رکھ رہا جے بیٹی کا ہے ابھی نہ رو وال پہنچی اجیس اسی جنازہ پڑھاؤ جنازے میں پڑھانے کے بعد تتفیر میں دیر کر لینا لوگ کردور دراز سے آئے ہیں بیوی ہے جو چوڑیاں توڑ رہی تھی دپٹہ بھار رہی تھی اپنے سر میں تھپڑ مار رہی تھی اپنے بیوی اپنے شہر کی چرپائی کو پکڑ کے کہہ رہی تھی کتھے چلا گیا میں نوچھڑ کے چلا گیا یہ بیوی تیری اللہ اکبر تیرے سب سے زیادہ غم خار جسے چار مہینے دس دن کے لیے غم کھانے کا حکم ہوا امہ کو میرے عزیزو ایک دن کے لیے نہیں دو دن تین دن سے زیادہ کوئی نہیں بھائی کو نہیں یہ غم دولات کا صدب آر ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ بیوی ایک مندہ مسئلہ پوچھنے لگا ماں عدت میں کیوں نہیں بیٹھتی بہن کیوں نہیں عدت میں بیٹھتی میں نے کہا اللہ اکبر بیوی اور ماں میں تجھے آج تک فرق نہیں آیا تو خدا اور بندے میں تجھے کیسے فرق نظر آئے گا بیوی ہے فائدہ سب سے زیادہ بیوی سے لیا شوہر نے بیوی سے بیوی نے شوہر سے لیا بچوں کی ماں بنی گھر کی رکھوالن بنی گھر کی سردارن بنی تو جس نے زیادہ فائدہ لیا احساس بھی اسے زیادہ کرنا پڑے گا چار مہینے دس دل تک وفاداری کا ثبوت نبا کر دکھائے گی کہ بندے ہو کے بندوں سے اتنے پیار کرتے ہیں تو بندے ہو کے اپنے خدا سے کتنا پیار کیوں نہیں کرتے ہو سب سے پہلے بیوی بلائے گی ماں میں نے فون کرتا چاچے نے فون کرتا چاچے پتر نو فون کرتا تیرے پیوڈی پھپی دیتی یہ انہوں فون کرتا اعلان کرا دو میرے پتروں تردب بچلا گیا یہ عورت پانچ گھنٹے تجھے برداز نہیں کرے گی ماں میں آجو تایا آجو مسیروں فپیروں ملیروں سارے آجو لے جاؤ کم ختم ہو گیا چکو کچھو 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 ہم مہاجر لوگ ہیں انڈیا سے مائی گریٹ کر کے آئے اللہ کی قسم اب باف ہو تو جائے تو ماں میں کفن کا ٹھی لے کے آئیں گے روٹی کا انتظام مامے کریں گے برادری دندر آجو پرچہ دے دیو مامے نو مامے نو پرچہ جا رہے دو زاردہ کفن پانچہ زار کبر ہیں نو دیتے ہیں پندرہ ہزار دی روٹی پکی ایلو جی ایتاڑا کنسور تُسی اپنی پہنڈ میں ربن الگائی پڑھو چار بچے ستر اکڑ کا مالک ہے ہر بچہ پندرہ پندرہ بیس بیس اکڑ کا مالک ہے لانہ تیسی زمین پر لانہ تیسی کمائی پر جو اپنے باپ کو دو ہزار کا کفن نہ دے سکے مامے نو تو دے نہیں ہیں بیوانے تو مجبوری مامے کولوی پوچ اچانت نو خبر آئی تُنہوں تو پہلے گنڈے پیاز آلو منڈی سے ادھار لے کے ریڈی پہ لگا رکھے پتچیس ہزار کہاں سے لے کے آیا میں نے کہا یہ تیرا ترونڈی بھنڈ رہا کے اندر گھر ہے اللہ نہ کریں انتقال ہوا تُنہے سب سے دیر آنے میں دیر کیوں کر دی لاہور والے آگے ملتان والے آگے کہلے گی ملی صاحب انہ کرایا جیب اچ پایا دو جوڑے رکھے آگے مجھے پتا تھا میں جاؤں گا برادری کے اندر کھڑا کر کے کہ ہاں جی انتظام کر کے آیا پچیس ہزار روپے مانگتے مانگتے اللہ اکبر مجھے سام ہو گئی اللہ اکبر پچیس ہزار روپے جب تک میری جیب میں آیا مجھے بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کسی نے اجازت کوئی نہیں دی علاقے کے سب سے بہترین پکوان سنٹر سے کھانا پک کے آئے گا چنگا جڑا نائی ہو اوہ دے کن لی پکانا ہو پھائی اور چوچوڑ کچھے کر دن دا فلانے نوبلا کلا اوہ دے پھکے دے کر جڑے آئیش جنا نظیر دے کر جن نے پکایا دیکھا کن نسوڑا پکایا ابھی تو گریب پڑا ہے غوصل بھی کوئی نہیں دیا جاتو کرو لے کیا اللہ پالی اوہ نانے لوکی کی کہنے گے نانے ہو کے اللہ پائے گوش پتہ کر لو مرگی پتہ کر لو چلو سامنے پڑا ہوا ہے تیری جنازے کا تیری میت کا تیری رشتہ داری ترہ مزاک کھڑائیں گے تو روتا وہاں کبرستان جائے گا بے ابھی جنازہ اٹھ کے قبرستان جائے گا ادھر ریڑے پر دے گے آ جائیں گی میرے عزیزوں قبرستان میں جنازہ پڑا جائے گا اور جنازگاہ سے جنازہ لے کے قبرستان میں جائے جائے گا ملی صاحب مڈے پہنے ہو گئے گا پر آج ہی روٹی شروع نہ کرا دیئے پھون کر کے اببے کی مہیر شامنے پڑھئی ہے وہ تیرے قرآن کی تلاوت کو سورہ بقر آکے پہلے آخری روٹی شروع کرا دو کرا دو اور بچے نا بچے نا بچے رو 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 کلکان ہوئی گئے یہ گیم بیٹے میرے آپ کے ساتھ میرے بزرگو ہونے والی ہے کوئی نہیں رونا کیسے چل یہ ہسنے ہی بات نہیں انہیں بچاروں کو کیا پتا ہمارے سب پوچھو نا دو منٹ کی گیم ہوتی مولی صاحب گسل بھی تسی دیو کفڑ بھی تسی دیو اب بیدے کپڑے بھی تسی لے جاؤ مندہ بھی تسی لے جاؤ بستر تسیری سبین منو دے جاؤ پیودی اٹھی پیودی کڑی جیب جرسارے پیسے منو دے جاؤ قرآن بھی تسی پڑھ کے بخشنا ہے میں کوئی نہیں کرنا میں نے کتے باندھنا ہے باپ کی زمین پر میں نے کبوتروں کی اڑان شرطیں لگانی ہے باپ کی زمین پر میں نے والی وال میچ کھیلنا ہے باپ کی زمین پر میں نے فٹبال کھیلنا ہے میں نے وان ٹو فائیو لانے کے لیے اکڑ بیچنا ہے ایک کم سارے ہونے ہیں آپ اپنی ہنکھوں سے دیکھ رہا پھر بھی اکر لیاتی نراز نہ ہونا یہ بات میرا ٹنڈو لیار میں پرسوں میں کراچی میں تھا وہ لپوں نے دو بڑے میں ٹنڈو لیار سے رات چلا خدا کی قسم روزہ میں نے مورو میں رکھا اور سیدھا میں آپ ازرات کے پاس یہاں پہنچا پھر اندر ہمت نہیں بات کرنے کی لیکن بات تو میں بات آگئی پوری کروں گا میرے یقین جانو میرے بیرو خدا پاک کی قسم ہے بیٹا جنازے میں کھڑا ہے پیچھے بڑا چھوٹے رفیق شفیق انور سارے کھڑے ہیں ونی صاحب اللہ مفلی حینا ومیتنا کہہ رہے چار بچوں کو نماز جنادہ کی دعا ہی نہیں آتی اللہ کرے ساتھی سمجھے مسئلہ آجائے عج کی یہ مرنہ لے جائے سال سباب لی کت پر سو سویلے قرآن خانی مسجد جو گی اٹھو وجہ اور ہی قرآن خانی ایک بھی آج بھی قرآن نہیں پڑتا سوائے تعلیب علموں کے ایک بھی ہمتا نہیں پڑتا مولی صاحب انشاءاللہ آپ گنجمے میں گفتگو آپ سے تفصیل سے کریں گے بیوی کا میرے پھاک بچوں کا میرے پھاک باپ کا حق ماں کا ہمسائے کا پڑو سیکھاک جانور کا قرآن کا بھی تو میرے پر حق ہے جس آدمی نے قرآن جاننے کی کوشش نہ کی قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کی فرمایا کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے علماریوں میں پڑا ہوا گھر میں صدوکڑے میں پڑا ہوا سنہاری ننکی صدوکڑی میں پڑا ہوا کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا بدنصیبی اس بات کی نہیں کہ عید کے کپڑے نہیں بنے بدنصیبی اس بات کی ایسی کردے اندر چھولا جی ایک نے بھی پورے قرآن پاک کو ختم نہیں کیا بدنصیبی اس بات کی نہیں کہ آج چھبی روزے گزر گے ساڑی جتیاں نہیں آیا چھبیس روزے گزر گئے کھردہ سمان نہیں آیا بدنصیبی اس بات کی چھبیس روزے گزر گئے میرے گھر میں کسی نے مسلح بچھا کے نہیں دیکھا کٹائی کی اہمیت ہے بڑے بھی لگے پڑے پتر نو اببہ کندہ میں نوی لے جا اببہ تک ہی کریں گا کوئی نہیں پتر بے کی کم کرنے لے یہ فصل کٹنے کے لیے دو مربے دور جا رہا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے چار قدم چل کے نہیں آرہا کہ اندھا گھوڑے سپیڑ ہے فریشتہ کہتا ہے میں کبر پا کے تیرے گھوڑے جدو پنہ گا خدا کی قسم چھوڑانے کوئی نہیں آئے گا امی جی دادی جی آجا مسلح تبہ جا پت میں تو بین ہوندہ یہ دادی خدا کی قسم ترونڈی بھیڑرا کی دکانوں پر سبزی والے سے لڑتی نظر آئی خدا کیا گے روتی نظر نہیں آئی کون سمجھا دے نو کون سمجھا دے بی بی اگلی منزل ہے کٹا نراستہ ہے نبیوں کی آنکھوں میں قبر کو دیکھ کے ہاں صبح آگئے صحابہ کی آنکھوں میں نبی کی بیٹی رونے لگ گئی قبر کا حال سن کر نبی کا دہرہ دماغ جو آج مسجدوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جامع القرآن جس نے پورے قرآن کو جو ٹکڑوں میں تھا ایک جگہ ہی کٹھے کر کے امت میں تقسیم کر دیا واہ عثمان چولہ سو سال پہلے کا تیرے سانے جو قرآن تو نے اس وقت جمع کیا تھا آج امت اسے مسجد میں تراوی میں سنا رہی ہے اللہ کی قسم وہ عثمان غنی ہوگے بھر بھر کے قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے کشنے کا عثمان خیر ہوگے کی گلے فرمایا اس روزے والے نے فرمایا تھا قبر کو مٹی کا دیر نہ سمجھنا یہ آخری منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اگر اتھے بیڑا پار تگے بیڑا پار یا پھس گئے تو اگلی ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی مولی صاحب دنیا سے گئے مسلحہ خالی ہوا ایک دن بھی نماز نہیں رکی جمعہ بھی ایک دن نہیں رکا ابباجی فوت ہوئے اللہ کی قسم چرپائی پر دوسرا کوئی آکے بیٹھ گیا دکان ایک دن بند نہیں ہوتی کھیتی باڑی ایک دن بند نہیں ہوتی دیر سو کے باڑے میں جنازہ گھر میں پڑا ہوا اور مجھے چولے جا کے دو دفلانے دیکھا ہے کوئی کام بھی تو نہیں رکھتا کوئی سانس بھی نہیں تو نکھتا کوئی دام بھی نہیں رکھتا لیکن جڑا کندازی میرے بغیر گزارہ نہیں ہوندہ آج قبر میں پڑھے کہ دو پتروں قرآن پڑھو قبر میں نہ گزارہ کوئی نہیں ہوندہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا عذابِ قبر ہو رہا تھا مار مار کے برا حال فرشتے کر رہے تھے اچانک عذاب جزا میں سواب میں تبدیل ہو گیا قبر رات کا سکون کا مرکز بن گیا تھندک ہوایں آنے لگی لباس بدل گیا مقام بدل گیا جگہ بدل گئی مالکِ کائنات شرط کرنے لگا رب العالمین کیا ہوا میرے بچوں نے میرے ہاتھ اٹھائے نہیں میرے نہ بچی نہ بچہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کس نے آج میرے لیے ہاتھ اٹھائے کس نے کلو اللہ پڑھی کس نے دعا کیا میرا بیڑا پار ہو گیا اللہ برمائے گا میں بتاتا ہوں ٹھہرتے سہی ٹھہرتے سہی یا اللہ کیا فرمایا یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھنے لگا تھا ہر طرف سے کو کو رو رو کیا جی جی اللہ جی کہ ایک بڑڈڑی آئی سی جوان جوان آئی تھی وہ کیا اس نے کیا کیا اللہ وہ تو میری بیوی جی وال بکھرے تو پٹا کہیں اور سینہ کھلا گودی میں دو مہینے کا بچہ اٹھا رکھا تھا چرپائی کی بائی پڑھ کے کہنے لگی آپ تے چلنا ہے انہوں کی دے سارے جھڑکیں چلنا ہے ایدہ کی بنو ایدہ کی بنو مصوم سے بچے کو روتا دیکھ کر پوری گاؤں کی مائیاں بزرگ رونے لگ گئے اللہ دی قسم اینج کر کے حج کمال کے کہنے اللہ ایسی موت کے سنو نہ دوے ایسی موت کے سنو نہ دوے ایس بچارے دا کی بنے گا اللہ جی پھر فرمایا آج وہ تیرا بچہ چار سال کا ہو گیا چار سال وہ تیرا یار جو مدینے میں گیا تھا وہاں سے تری تصویٹو پی لے کیا جی رب وہ تری ٹوپی علماری میں پڑی تھی آج تری بیوی نے سفیت کپڑے پینایا نیلایا کنگا کیا سر میں تیل لگایا کان کے پیچھے نگر بھت کا ڈورہ لگایا وہ تری مدینے کی ٹوپی اس بچے کے سر پہ رکھی اللہ پھر کی ہویا پھر اس کی بازو پکڑ کر مدرسے میں لے گئی اور کہنے گی مولی صاحب ذرا گل سنیں آجے صحیح صاحب ذرا گل سنیں آجے کی ہویا مولی صاحب تھا انہوں پتہ ہے اببہ پہلے چار سال پہلے فوت ہو گیا لوگوں کے گھر کے برطن مانج مانج کے میں گزارہ کرتی ہوں کن لوگ کی فیش نہیں دے سکتی میں نے سنایا قرآن کی تعلیم فری دی جاتی ہے کچھ مخیر ازراز زکاة دینے والے عشر دینے والے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں قرآن فیس بھی اللہ پڑھا جاتا ہے مولی صاحب میرے پتہ نو قرآن پڑھا دو مولی صاحب نے کہا بی بی دعا تو کری محنت ہم کریں گے مولی صاحب ہاتھ پکڑ کے ڈیکس پہ لاکے بٹھا دیا اور بچے کی ننی شنگلی پکڑ کا دورانی کہہ دے کے پہلے صفحے پہ رکھی اور کا بیٹا پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے تیرے بیٹے نے پہلی مردمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پہلی مردمہ مجھے رحمان الرحیم کا فرمایا جب تیرے ننہ سا بچہ رحمان الرحیم کہہ رہا تھا میری غیرت کو بھی حیاء آ رہا تھا میری رحمت کا دریا جوش بار نے لگ گیا تیرے بچے نے مجھے زمین پر رحمت رحمان الرحیم کا میں نے قبر میں اپنی رحمان الرحیمی کے جلوے دکھا کے جرازہ بے قبر محفرما دیا جس کا بیٹا تراوی میں پورا قرآن پڑھے گا بتا دادے دادی ممہ اببہ بینڈ بائیوں کے ساتھ کیا ہوگا جس کے گھر کے دو حافظ ہوں گے جس کے گھر کے چار حافظ ہوں گے رات ایک جگہ تعریف کرا رہے تھے رات میرے عزیزو ایک جگہ تعریف ہو رہا تھا پرسوں بھی پرسوں ایک جگہ تعریف ہو رہا تھا مولی صاحب الحمدللہ میں نے یہاں قرآن سنایا میرے بیٹے نے یہاں سنایا میری بیٹی نے وہاں سنایا میری بیوی نے وہاں سنایا میں نے کہا مولی صاحب مت چوم انہیں کو دل کرتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تیرے گھر میں وہ دولت دے چکا جو دولت پیسو سے نہیں آیا کرتی جو دولت خدا کی قسم سب صرف اس کی رحمت سے آیا کرتی ہے قبولیت کا وقت ہے روزے رہ گے چار یا روزے رہ گے پانچ قبولیت کا وقت ہے اٹھا لو ہاتھ اللہ کے دربار میں آج مانگ لو تو اپنا ٹل اللہ کے مہاں خدا کی قسم ہوتنی مرضی نہیں اپنی شان کے مطابق دے دے اس کی ملخزانے میں ذرہ برابر بھی کمی کوئی نہیں آئے گی جائیں گے سب نے جانا ہے جنازے والی چرپائی مسجد کے اندر آکے رکھی گئی پورے گاؤں والوں کے اس پر نام لکھے گئے انہیں بھی جانے دیتے انہیں بھی جانے دیتے انہیں بھی جانے دیتے انہیں بھی جانے ہیں گھر کا چنیوٹ کا مسیری پلنک پڑا رہے گا چرپائیاں وانو والی پڑی رہیں گی پلاسٹک والی پڑی رہیں گی کوئی نہیں مسجد سے تیرے گھر والے تجھے گھر کی چرپائی نہیں دیں گے تیرے گھر والے کر کر ایسال سواب پر جو چادر اکٹھی کی گئی لائی گئی اسی چادر میں اسے سواب کی چادر میں ایسال سواب کی چادر تجھے پنا کے قبرستان بیجا جائے گا یاد کا واقت وہ ویلہ اللہ اکبر قبر میں صرف تین کپڑوں کے ساتھ جائے گا تیری سگی اولاد تیرے موہ پہ مٹی پھیکے گی تیرے رشتے دار پھیکیں گے اس امید کے ساتھ ہونے نے کوئی نہیں آنا اللہ اکبر میرا عزیزوں موٹر سیکل گھو کر کے گزرتا تھا ڈس تیرے کپڑوں پہ پڑھ دی چھتیز گالیاں دیتا اس کے پیچھے بھاگتا تھا آج تیری سگی اولاد تیرے پہ مٹی ڈار رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ سے مٹی بچانے کے لیے تیار کوئی نہیں آرہا وقت یعنی کری اکل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے توبہ کرے اپنے گناہوں کا محاصبہ کرے گنے میرے گناہ کنے نے یا اللہ میرے گناہ کر زادہ تیری رحمت چھوٹی تے پہوے اللہ مجھے عذاب دے اگر میرے گناہ اللہ اتکا تیری رحمت زادی تو اللہ ہاتھ اٹھا کر دو کر دکھانا میرا کام ہے میرے گناہوں پر رحمت کا کلم پھیڑ دینا مالک تیرا کام ہے مانگے گے اللہ سے میرا عزیز ہو یہ جو آخری دس راتیں ساری طاق راتیں ہی ہیں اللہ سے مانگ لو اللہ سے رو کے مانگ لو اپنے لیے اپنے مرہومین کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ سے رو کے مانگ لو اللہ سے مانگتے اللہ پتر نوکری دے دے اللہ سے یوں نہیں کہتے کہ اللہ میرے پتر نوکابدہ امام بنا دے یا اللہ میرے پتر نو فوجی نوکری دے دے اللہ میرے بچے کو مسیح نبی کا امام بنا دے تاکہ حضور کے روز انور کے سامنے محرام میں کھڑوں کے تراویے قرآن سنائے دنیا بھی سنے کملی والا بھی صاحب قرآن بھی خود سمان فرمائے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے اللہ سے مانگو اللہ موزن بلال جا کھڑا ہوتا تھا میرے بچے کو وہاں کھڑے ہوکے موزنی عطا فرما دے اللہ میرے بچے کو میری مسجد کا امام بنا دے اللہ سے مانگو اللہ میرے بچے کو نیک بنا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررتا وجعلنا للمتقین اماما مانگو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے فرما تو چپڑسی کی نوکری مانگ رہا ہے میں نے تو اسے دنیا کا امام بنانے کا فیض لکر رکھا ہے مانگ میرے سے اقال ربک مدعونی استاجیب اللہ کون جو مانگے گا دوں گا مانگ میرے سے جو مانگے گا تو اپنی طاقت سے مانگ میں اپنی رحمت سے تجھے اطاف فرما ہوں گا بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے میرے دینے میں دیر کوئی نہیں نئی یقین آتا ہاتھ پھلا کے دیکھ لو بعض مرتبہ تو بیٹھے بیٹھے مل جائے گا بعض مرتبہ گھر جانے سے پہلے ملے گا بعض مرتبہ میرے عزیزو ہمارے گناہوں کی نوست کی وجہ سے رکے گا لیکن خدا پاک جب وعدہ کر دیا تو ضرور اطاف فرماے گا مانگو گے اللہ سے میرے بھائی صلات التصویح کا احتمام کرو نمازوں کا احتمام کرو اللہ سے مانگو خدا کی قسم اللہ بہت دینے والے اور یہ عید الفطر ہوتی ہے فطر اب اس عید کے اندر فطران نہ غریبوں کو شامل کرنا اپنے رشتہ داروں کو شامل کرنا فصل آگئی دانے زیادہ ہیں دےو اللہ کے نام پر اگر میری فصل سے میرے دانوں سے کسی غریب کا جوڑا بندہ بنا دے میرے بھی محلے میں ہر بندہ اپنی اپنی بستی میں اشر دینے والے اپنی اپنی بستی کے غریبوں کا خیال کر لیں خدا کی قسم اللہ دنیا کے اندر سے معتاد کی ختم بھی فرما دے لیکن کرے کون زکاة سال کوڑ جاتی ہے اشر میرا پتہ نہیں کہا جاتا ہے لیکن پڑوسی اللہ ہواک پر اس کے گھر کے اندر دانے کوئی رات بھوکا گزار گا آپ نے فرمایا تین مرد با فرمایا وہ آدمی مومنی نہیں اللہ ہواک وہ مومنی نہیں جو خود پیڑ بھرکے سے اس کا پڑوسی بھوکا وہ آدمی ایمان والے کوئی تو محترم دوستو بزرگو اللہ نے موقع دیا دن چار رہ گئے جتنا ہو سکے نفلوں کا ثواب فرضوں میں صدق خیرات ایک بھی صدقات کے اندر تعمون کرو اپنے علاقے کے مدرسے کو فعال کرو چکوک میں دائیں بان جتنے مدرسے ہیں ان کو فعال کرو زکاة میں اشر میں پورا پورا دو بلکہ پورے سزادہ بھی دو چار کلو دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ بہت عطا فرمائے گا اللہ کھاک اللہ کو دو فصل کٹ گی صاحب کتاب نے کہا تیل دے انہیں پیاسے اے صاحب کوئی نہیں کٹنا مزوری نہیں پوری فصل پوری کے صاحب میں اشر دو اس کے بعد اپنے صاحب کتاب نکال دے گھر لے جانے سے پہلے ہکم ہے اشر دینے کا فصل گھر جانے سے پہلے پہلے اشر دو اللہ کا خدا کو دے کے جاؤ پھر دیکھو اللہ اس کے اندر برکتیں کیسے فرماتا ہے اللہ ملکی توفیق کتاب فرمائے رمضان البارک کا مہینہ ہے میں بھی پروگرام وہاں دیتا ہوں کہ خود میرے پر ایک ادارے کی ذمہ داری ہے جہاں میں عثمانیہ پیر محل جہاں سے جمعہ میرا لائف چلتا ہے ایک مرکز ہے پچانوے سے سو اور عملے گیارہ تقریبا عملے کے افراد ہیں ان کا کھانا مدرسے میں اچھریف سے علی پور خاننوال عبدالعکیم سے کہاں کا نبی علیہ السلام کے اور ہماری طرف دیکھتے ہیں جب ہماری فصلے آتی ہیں جب ہمیں زکاة کا حکم ہوتا ہے یہ ہماری طرف دیکھتے ہیں یہ مستحق ہے بہترین مسارف ہیں تو زشان سے میں تو معذرت کر رہا تھا میں نے کہا یہ دن گنتی کے ہوتے ہیں پورا سال تم اپنی مدرسوں کے میرے سے چندے کرواتے ہو کہ جہاں مستی تعمیر ہو کی مجھے لے جاتے ہو اور مجھے مانگنے میں آر نہیں لیکن یہ دن میں خاص دیتا ہوں کہ جہاں میرے میں نے والدہ کیلئے کچھ نہیں کیا اس نے مارے لیتنی بہت کچھ کیا اس کی دودھ کی دھاروں میں اتنی برکت تھی اللہ نے قرآن حدیث کی دولت تا فرمائی میں نے اپنی والدہ کے نام سے حفظ آباد میں ایک ویل فر منائی ایک اللہ وارے نے چلتے چلتے مجھے دو کنال جگہ دے دی چھت سی لاکی آج وہ پونے دو کروڑ بے کی جگہ میں اس کی بونڈری بنائی اور نام میں نے رکھتی ہے مدرسہ ختم نبوت اور بلکیس ویل فر اپنی والدہ کے نام سے والی صاحب سے ہی مجھے پیار ہے اور مسجد کا نام رکھا مسجد الحنان انشاءاللہ ان قریب وہاں کام شروع ہوگا اس میں بھی آپ سے میں درخواست شروع ہوگا پھر میں آپ کے پاس انٹر سیمٹ کے لیا ہوں گا آپ میرے ساتھ امید اتام ان فرمائیں گے الحمدللہ اس وقت مجھے میرے علاقے کی مجھے زلے کی امارت دی گئی اتحادل علماء کا مجھے پورے زلے کا امیر بنایا بزرگوں نے شیخ العدیظ علماء نے میرے پر اعتبار کیا تو الحمدللہ میں نے مقدم رکھا علماء اکرام کو موزنین کو خادمین کو راشن میں کپڑوں میں جہاں تک رسائی ہو سکی اللہ کی مخلوق میرے چند شہر ایسے ہیں کہ جو میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون سے تقریبا اسی گھرانوں کے اندر عید کے کپڑے اور پینتیس چالیس گھرانوں کے اندر راشن چھہزار رپے کا انچاس سو رپے کا توڑا یہ دو قسم کے توڑے بنیں ادھی کپڑے علاج مالجے کے لیے آپ حضرات الحمدللہ اگر تعاون فرمانا چاہیں آنکھیں بند کر کے کلی اختیارات کے ساتھ تعاون فرمائیں آپ کے دس میں نہیں کہتا دس زار کٹھے کر کے دو دس رپے بیس رپے یہی میرے لئے کروڑوں ہیں اللہ برکتہ تعاون فرمائیں کلی اختیارات کے ساتھ صدقات خیرات اشر میں اگر آپ تعاون فرمائیں اللہ پاک برکتہ تعاون فرمائیں ایک منٹ کے لئے تعاون فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے جس کی جتنی حمد ہو زکاة میں خیرات میں زکاة والے پیسے بتا کے دے دیجئے باقی خیرات صدقات میں جو تعاون کرنا چاہے اللہ برکتہ تعاون سارا مجمع حمد فرمائیں ماشاء